بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں شب قدر کی پانچ راتوں کی مکمل عبادت کے بارے میں بتائیں گے آپ نے کس رات کون سی عبادت کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مزید ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی اس ویڈیو میں ہم اکیسویں رات تئیسویں رات پچیسویں رات ستائیسویں رات اور انتیسویں رات کے نوافل کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا لیلت القدر شب قدر احادیث سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے اس مہینے میں ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے بس جو اس کی نعمتوں سے محروم رہا وہ تمام نعمتوں سے محروم رہا اس کی نعمتوں سے کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا مگر وہ لوگ جو بدقسمت ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں یعنی کہ اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں میں تلاش کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلت القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں جو ہر اس شخص پر درود بیٹھتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے پھر جب ان کے تہوار کا دن آتا ہے یعنی عید کا دن آتا ہے تو وہ اللہ ان کے بارے میں اپنے فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو اے ہمارے رب اس کی جزا یہ ہے کہ اسے اس کی مزدوری پوری دی جائے اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندوں نے جو میں نے ان پر فرض کیا تھا وہ پورا ادا کیا اور پھر با آواز بلند کرتے ہوئے نکل آئے اپنی طاقت جلال عزت عالی وقار اور بلند مقام کی قسم میں انہیں ضرور جواب دوں گا پھر فرماتا ہے لوٹ آو میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ معافی لے کر واپس لوٹتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے سختی سے تیاری کرتے رات کو جاگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اب ہم آپ کو شب قدر کی عبادت کے بارے میں بتاتے ہیں اکیسویں رات کے نوافل پہلی شب قدر کی رات کے نوافل توجہ سے سنیے گا چار رکعت آپ لوگوں نے دو سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں یعنی کہ دو دو کر کے نفل پڑھنے ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص سلام کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑھیں ان نوافل کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ یعنی کہ دوسری شب قدر کے نوافل کے چار رکعت دو سلام کے ساتھ یعنی کہ آپ لوگوں نے چار نوافل پڑھنے ہیں اور دو دو سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں گے ثواب شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اور اسی رات میں آپ لوگوں نے آٹھ رکعت چار سلام کے ساتھ یعنی کہ دو دو کر کے آپ لوگ پڑھیں گے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں سلام کے بعد کلمہ تمجید سو مرتبہ پڑھیں اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم انعامات اس جس کے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے انشاءاللہ پچیسویں رات یعنی کہ تیسری شب قدر کے نوافل چار رکعت دو سلام کے ساتھ پڑھیں گے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ اور سورت اخلاص پانچ مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد کلمہ تعیبہ سو مرتبہ پڑھیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں کلمہ تعیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انعامات شب قدر کی برکات کی طرف سے اللہ تعالیٰ لا محدود دعاوں کی برکت سے نوازے گا انشاءاللہ چار رکعت دو سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین مرتبہ اور سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑھیں دو رکعت پڑھیں گے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد کلمہ شہادت ستر مرتبہ پڑھیں کلمہ شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول انعامات یہ نماز اس سے قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے انشاءاللہ ستاویس وی رات یعنی کہ چوتھی شب قدر کی رات میں بارہ رکعت نوافل تین سلام کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑھیں انعامات اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کر کے ثواب سے نوازا جائے گا انشاءاللہ دو رکعت ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین مرتبہ سورہ اخلاص ہتائیس مرتبہ پڑھیں انعامات اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دے گا انشاءاللہ چار رکعت دو سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں انعامات اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو ماف کر دے گا اور موت کے وقت عذیت کو کم کر دے گا انشاءاللہ دو رکعت ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں سلام کے بعد درجہ زیل دعا پڑھیں نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لئے بہت بابرکت ہے یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لئے جنت سجائیں گے انشاءاللہ دو رقات ہر رقات میں سورہ فاتحہ کے بعد علم نچرہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ سلام کے بعد سورہ قدر ستائیس مرتبہ پڑھیں سواب اس نماز کو پڑھنے والے کو کسرت سے سواب ملے گا انشاءاللہ چار رقات ہر رقات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین مرتبہ سورہ اخلاص پچاس مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ 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 لیلت القدر کے لئے وظائف جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں جو شخص سبے قدر رمضان المبارک کی ستائیس وی شب میں ساٹھ مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا اللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا نمبر دو رمضان المبارک کی ستائیس وی بات جو شخص دو رقات نفل پڑھے اور ہر رقات میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سات مرتبہ پڑھے اور مکمل ہونے پر پڑے استغفر اللہ 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 یعنی کہ ستر مرتبہ اس کے لئے اور اس کے والدین کے لئے مغفرت لکھی جاتی ہے اور اللہ تعالی اسے جنت میں عالی مقام عطا فرمائے گا نمبر تین شبے قدر ستاویس وی رمضان المبارک شب میں ساٹھ مرتبہ سورہ قدر پڑے یعنی ستاویس وی رات شبے قدر میں ساٹھ مرتبہ سورہ قدر پڑے اور پھر دو رکعت نفل پڑے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا انتیس وی رات پانچویں شبے قدر کی رات چار رکعت دو سلام کے ساتھ پڑے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑے سلام کے بعد سورہ علم نشرہ ستر مرتبہ پڑے انامات اس کی آخری سانس مکمل ایمان کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ شبے قدر کی دعا آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی آپ لوگ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر تاکہ کوئی بھی کسی بھی رات عبادت کرے تو اس کا سواب آپ لوگوں کو بھی ملتا رہے شکریہ اللہ حافظ